کانگریس کے ورش نیتا سنیل جھاکر صاحب کا جو حال کانگریس پارٹی نے کیا ہے کل سنیل جھاکر صاحب کا بیان آیا اور انہوں نے ہم سب کو بتایا میڈیا کے مادیم سے پوری پنجاب کی عوام کو ہندوستان کی عوام کو بتایا کہ انہیں صرف اس لیے کانگریس نے کنسیڈر نہیں کیا ایک سی ایم کے چہرے کے طور پر کیونکہ وہ ہندو سماد سے آتے ہیں ان کے من میں بڑا دکھ تھا بہت درد تھا انہوں نے کہا کہ مجھے سی ایم کی دوڑ سے نکالنے کا کوئی بھی ریزن کوئی بھی قارن کانگریس پارٹی مجھے دے سکتی مجھے کہہ سکتی تھی کہ میں ایم ایل اے نہیں ہوں مجھے کہہ سکتی تھی کہ میں انکومپیٹنٹ ہوں اتنا قابل نہیں ہوں کچھ بھی کہہ سکتی تھی لیکن کانگریس پارٹی نے مجھے یہ بول کر اس دور سے نکال باہر کیا کہ میں ہندو ہوں انہوں نے یہ بھی بتایا کہ آج سے چار مہینے پہلے جب کیپٹن صاحب کو ہٹا کر ایک نئے مکہ منتری چننے کی بات آئی تھی تو اس سمیں بھی جب ووٹنگ ہوئی سارے ودھائک دل کی لیجس لیچر پارٹی کی تو اس میں بیالیس ووٹ سنیل جھاکر صاحب کو ملے بیالیس ایمیل ایس کے اور دو ووٹ کسی کو چار ووٹ صدو صاحب کو چھے ووٹ چننی صاحب کو ایسے ایسے ووٹ ملے یعنی کہ بیالیس ووٹ ملنے والے شخص کو مکہ منتری بننا چاہیے تھا لیکن کانگریس پارٹی نے جھاکر صاحب کو اس لیے مکہ منتری نہیں بنایا کیونکہ وہ ہندو تھے انہوں نے آج اپنے انٹرویو میں بڑے درد کے ساتھ بڑی پیڑا کے ساتھ یہ بات کہی کہ مجھے سیکنڈ کلاس سٹیزن کے طور پہ کانگریس پارٹی ٹریٹ کرتی ہے برطاف کرتی ہے میرے ساتھ کانگریس ہمیشہ سہی جات اور برادری کے نام پہ دھرم کے نام پہ ساماج کو بانٹتی آئی ہے اور آج ہمارے پنجاب کو بھی بانٹنے کی کوشش کر رہی ہے پنجاب کبھی بھی جات اور دھرم کے نام پہ نہیں بڑھتا پنجاب میں ہندو ہو سکھ ہو عیسائی ہو مسلمان ہو سب امن پیار شانتی سے بھائی چارے سے ساتھ رہتے ہیں کسی کا مذہب دیکھ کر یا کسی کا جات برادری دیکھ کر اسے اپنایا یا دور نہیں کیا جاتا ہے یہ گروہوں کی دھرتی ہے ہمارا پنجاب یہاں پر سب پرماتما کے بچے ہیں سب کو ایک نظر سے دیکھا جاتا ہے سب آپس میں پیار بھائی چارے سے رہتے ہیں لیکن کانگریس پارٹی نفرت کے بیج پورے پنجاب میں بھونے کی کوشش کر رہی ہے دیش دنیا دی تمام خبرانہ جڑے رہن لی سبسکرائب کرو یوٹیوب تے سچکو ہوں پنجابی چینل از اینال ہی بیل آئیکن دب کے پاؤو لیٹسٹ اپ ڈیٹ سب تو پہلا